اسلام علیکم آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو ہے سکوپ آف بی ایس اکاؤنٹنگ این فائننس تو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو آگے لے کے چلیں آج کی ویڈیو میں ہم جیسے ہمارا پیٹرن ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ بی ایس اکاؤنٹنگ ہوتی کیا ہے سیکنڈ میں ڈیوریشن کیا ہوتی ہے لیجیبیلٹی کیا ہوتی ہے تھرڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کورس کیا ہے فورت میں ہم ایکزیمشنز دیکھیں گے کہ بی ایس اکاؤنٹنگ کرنے کے بعد آپ کو کونسی ایکزیمشنز ملتی ہے اور لاسٹ میں سکوپ کیا ہے اس ڈیگری کا تو سب سے پہلی بات what is بی ایس اکاؤنٹنگ ان فائننس بی ایس اکاؤنٹنگ ان فائننس کو ڈیزائن کرنے کا پرپرز انڈویجول کو تیار کرنا ہے اکاؤنٹنگ میں فائننس میں آڈٹ میں لیکن ساتھ ہی ساتھ اس ڈیگری میں ایک فلیر یہ ہے جو کہ اکاؤنٹنگ ڈیگریز میں نہیں ہوتا یہاں ہمیں بزنس کے بارے میں بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں فور انسٹنس ہمیں منیجمنٹ کا بتایا جاتا ہے بیسک کمپیوٹنگ سکھائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ ریپورٹنگ اور جو بھی بزنس ایسپیکٹس ہیں لاو وغیرہ ان کے بارے میں بھی ہمیں آگاہی ملتی ہے جو کہ نارملی ہمیں اکاؤنٹنگ ڈیگریز میں نہیں ملتی سیکنڈ چیز کے الیجیبیلٹی الیجیبیلٹی بی ایس اکاؤنٹنگ فائننس کی انیورسٹیز تو انیورسٹی ویری کرتی ہیں نارملی ففٹی پرشنٹ سے ابب آپ کے مارکس ہونے چاہیے لیکن کچھ انیورسٹی میں سکسٹی پرشنٹ بھی ہے دیپینڈنگ اپن انیورسٹی کے کونسی انیورسٹی ہے تھرڈ کے ڈیوریشن کیا ہے اس ڈیگری کا اس ڈیوریشن فور یئرز کا پروگرام ہے جس میں آٹھ سمیسٹرز ہوتے ہیں اور اس کے بعد لاسٹ میں آپ کو ایک فائنل پروجیکٹ دینا ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس ڈیگری کا کورس کانٹنٹ کیا ہے اور اس ڈیگری میں ہمیں کیا پڑھایا جائے گا چار سال میں میں جس ڈیگری کو لے کے چل رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کی انیورسٹی میں کورس تھوڑا سا چینج ہو لیکن نارملی کورس یہی ہوتا ہے تو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ بی ایس اکاؤنٹنگ فائننس میں کیا سبجیکٹس ہوتے ہیں تو فرس سمیسٹر میں ہمیں آئیٹی ان بزنیس فنڈیمنٹل آف اکاؤنٹنگ فنڈیمنٹل آف مینیجمنٹ بزنیس میٹس ون اور انگلیش ون یہ ہمارا فرس سمیسٹر ہے سیکنڈ سمیسٹر میں ہمیں مارکٹنگ مینیجمنٹ فائنینشل اکاؤنٹنگ بزنیس سٹاٹیسٹک اسلامی اور ریلیجیس سٹاڈیز اور فیفت میں ہمیں سیکنڈ سمیسٹر میں انگلیش ٹو تھرد سمیسٹر میں ہمیں کارپرٹ اکاؤنٹنگ ون سٹاٹیسٹکل انٹرفیرنس سائیکولوجی میکرو اکنومکس اور بزنیس کمیونکیشن ون فور سمیسٹر میں ہمارے پاس آتا ہے کاؤسٹ ان مینیجمنٹ اکاؤنٹنگ بزنیس فائنینس کارپرٹ اکاؤنٹنگ 2 بزنیس میٹس 2 میکرو اکنومکس فیفت سمیسٹر میں ہمارے پاس آتا ہے مینیجمنٹ انفیومیشن سسٹم بزنیس لوگ فائنینشل مینیجمنٹ اکنومیٹرکس اور اگریکلچر فور Decision Making اور فیفت میں ہمارے پاس آتا ہے سیکھ سمیسٹر میں ہمارے پاس آتا ہے میتھرز ان بزنیس رسرچ فائنینشل اسٹوش سیکھ سمیسٹر میں ہمارے پاس آتا ہے جو کہ ہماری سپیشلائزیشن ہوگا سیون سمیسٹر میں ہمارے پاس آتا ہے فرس سبجیکت انویسمنٹ سیکنڈ میں آرڈت اور آشورنس فائنل لیئر پروجیکت تھرڈ میں بزنس سٹارٹیجی پاکستان سٹیڈیز اور سکھ سبجیکت ہمارا بزنس سلیکٹیو ٹو ہے جو کہ ہماری سپیشلائزیشن ہوں گی لاسٹ سمیسٹر میں ہمارے پاس آتا ہے بزنس ایتکس فائننشل رسک منیجمنٹ فائنل لیئر پروجیکت ٹو اور ٹیکسیشن اور لاسٹ میں ہمارا تھرڈ بزنس سلیکٹیو سو یہ ہے اوور آل ہمارا کورس جو کہ ہم دیکھیں گے بی ایس بزنس اکاؤنٹنگ میں ہمیں کرنا ہوتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں فورت میں ہم بات کرتے ہیں سبجیکٹ کی اگزیمشن جو کہ اے ایف سی ہے اور اگر آپ کی یونیورسٹی ریکنائز ہے آپ ایچ ای سی سے ضرور ایچ ای سی کی ویب سائٹ سے ضرور چیک کر لیں کہ آپ کی یونیورسٹی ریکنائز ہے کی نہیں تو ہمیں نو سبجیکٹ کی سی ای ایف میں بھی جو کہ سی ای انٹر بھی کہہ لاتا ہے اس میں ہمیں اس کی اگزیمشن ملتی ہے تو ٹوٹل ہمیں چودہ سبجیکٹ کی ملتی ہے بارہ سے چودہ سبجیکٹس کی مل سکتے لیکن اگر آپ کی انیورسٹی ریکنائز نہیں ہے تو تب آپ کو اے ایف سی کی چار کی ملے گی ایگزیمشن سبجیکٹس کی اور چار سی ایف کی لیکن سکسٹی پرسنٹ یا سکسٹی فائف پرسنٹس مارکس ہونا ضروری ہے فور نون ریکنگائز اور سی ایف کے لیے بھی فور ریکنگائز کے لیے بھی سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ مارکس ہونا ضروری ہے اے سی سی اے میں ہمیں ملتی ہے نو سبجیکٹس کی اگزیمشن آئی سی اے میں ہمیں مل جاتی ہے چھے سے ساتھ سبجیکٹس کی اگزیمشن پپفا میں بھی ہمیں ساتھ سے آٹھ سبجیکٹس کی اگزیمشن مل جاتی ہے اور سیما میں بھی ہمیں ساتھ سے آٹھ سبجیکٹس کی اگزیمشن مل جاتی ہے تو یہ ساری اگزیمشن ہے جو ہمیں بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنائنس کرنے کے بعد ملتی ہے لاسٹ اور فیفت بات کے سکوپ کیا ہے بی ایس اکاؤنٹنگ کا دیکھیں اکاؤنٹنگ اینڈ فائنائنس ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ ہر کمپنی کو چاہے وہ پرائیوٹ ہو چاہے وہ گورنمنٹ ہو چاہے سمال بزنس ہو اس کو اکاؤنٹنگ اینڈ فائنائنس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنائنس کرنے کے بعد آپ اسسسٹنٹ مینجر کی پوسٹ تک جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اس سے آگے جانا ہے تو آپ کو بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنائنس کرنے کے بعد سی اے اے سی سی اے آئی سی اے میں سی ما وٹائیور جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ اگر اس کو کریں گے تو آپ کا اس کو بہت زیادہ بن جائے گا کیونکہ آپ کے پاس نہ صرف اکاؤنٹنگ کا بیگراؤنڈ ہوگا بی ایس اکاؤنٹنگ کرنے کے بعد آپ کے پاس بزنس کا بھی ایک فلیر ہوگا ایک ٹچ ہوگا جس سے آپ تھوڑا سا بہتر پرفارم کر پائیں گے تو نو ڈاؤٹ آباؤٹ دائٹ کہ بی ایس اکاؤنٹنگ ان فائنائنس ایک ایسی ڈگری ہے جو آپ کو جاب سیکیور کرتی ہے مطلب وہ ڈگری کرنے کے بعد آپ کو جاب سیکیور ہو جاتی ہے ایک نومینل لیول کی ایک میڈیم لیول کی لیکن اگر آپ ایسی سی اے سی اے آئی سی اے میں کوئی بھی اور اکاؤنٹنگ سرٹیفیکیشن ساتھ لے کے آتے ہیں تو آپ کا بیگراؤنڈ بہت سٹرانگ ہو جائے گا اور آپ آگے بہت اچھا پروسپر کر سکتے ہیں دونوں صورتوں میں آپ کے پاس جاب ہے آپ کی ڈیمانڈ ہے مارکٹ میں اور آپ اگر اکاؤنٹنگ ان فائنائنس میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں اور آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ ضرور جوائن کریں بی ایس اکاؤنٹنگ ان فائنائنس اور کوشش کیجئے گا کہ محنت اپنی ہمیشہ کریں اسکوپ آپ ہی بناتے ہیں اسکوپ اور کوئی نہیں بنا سکتا with this video i wish you all the best atasha signing off allah hafiz